کشمیر گھاٹی میں سی پی آئی ایم کی لیڈر محمد یوسف تاریگامی نے کہا ہے کہ جھوٹ فیلائے جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں حالات ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ جلد ہی اس جھوٹ کا پردہ فاش ہوگا اور لوگ سمجھیں گے کہ وہاں کس قدر نائنصافی ہو رہی ہے یوسف تاریگامی اپنی نظربندی کے بعد پہلی بار میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے ان سے گھاٹی کے موجود حالات کے بارے میں کونیو سمباداتا انجیلی اوجہ نے بات کی ہمارے ساتھ ہیں جمہو کشمیر سے کمیناس پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے نیتا اور ایم ایلے محمد یوسف تاریگامی مسر تاریگامی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ you are a free man اس کا کیا مطلب ہے free man means that they know it that i was put under house arrest and even now i don't know what happens there when i return back to serenegar لیکن finally that is a big prison now ایک بڑا جیل ہے سب ہوں کے لئے every shade of political opinion وہ گرفتار ہے جیلوں میں بند ہیں گروہ میں بند ہیں اور سیکڑوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان گرفتار ہیں پتہ نہیں کن جیلوں میں ہیں کس ریاست میں ہیں ان کے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہیں تو لازمی طور پر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہاں آپ free ہیں serenegar جانے کے لئے اور شکریہ میں کرتا ہوں انہوں نے مجھے موقع دے دیا یہاں آنے کا علاج کے لئے ایمز میں اور پھر یہاں سے جانے کا بھی موقع دیا گیا مجھے امید ہے کہ واپس جا کر میرے ساتھ authorities قانون کی مطابق سلوک کر لیں گے جو کہ آج کل ہوتا نہیں ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاوں گا اس چیز کا کہ جو یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں باقی ملک میں کہ وہاں سب کچھ ٹھیک ہے یہ جھوٹ کا پردہ فاش ہو ہی جائے گا آج وہ چاہے کچھ بھی کر لیں لیکن آنے والے وقت میں ہمارے لوگ دیش کے لوگ سمجھ پائیں گے کہ کشمیر کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے گلت ہو رہا ہے جو دیش کے حط میں نہیں ہے جو تمبر سمگلروں کے لئے قانون بنا تھا اور ابھی جو پتھر واز ہے ان کے لئے استعمال ہوتا تھا آج اس شخص کے خلاف جو تین بار چیف منیسٹر رہا ہے پارلیمنٹ ممبر ہیں اور بار بار ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا تھا آج اس کے خلاف بھی پبلک سیفٹ ایکٹ لگایا جائے اس عمر میں تو دوسروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا دیشواسی سمجھتے ہوں گے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کو جیل بنا رکھا ہے ایک بڑی جیل یہاں پہ سرکار کہہ رہی ہے کہ سٹی سامانے ہیں وہاں پہ سکول کھل گئے ہیں انسٹیوشنز کھل گئے ہیں میں صرف آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی آ جائیں اور وہاں پر خود دیکھ لیں آپ کے سرکار جو کہتی ہے کیا صحیح ہے کون سے سکول کھلے ہیں بچے کتنے ہیں ٹیچر کتنے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے وہاں اور ایون ہسٹال دیکھ لیجئے کتنے لوگ وہاں علاج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں یہ دیکھ لیجئے کتنے لوگوں کو دوائی مل رہی ہیں ابھی جو ان کی اپنی سکیم ہے نیشنل ہیلتھ انشورن سکیم جس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ پانچ اگس سے لے کر آج تک کتنے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا صرف جس طرح سے ابھی جمہو کشمیر میں جتنے بھی بڑے پولٹیکل لیڈرز ہیں مینسٹریم پولٹیکل پارٹیز کی سب کے سب انڈر ڈیٹینشن ہے جمہو کشمیر کی پولٹیکس میں آپ اس کا لانگ ٹرم میں کیا اثر دیکھتے ہیں نہیں کہ جب پولٹیکل لیڈرز ہی جیلوں میں بند رہے آپ یہ دیکھ لیجئے اگر یہ کسی اور ریاست میں ہو جائے گا کسی اور پرانت میں ہو جائے گا ہمارے ملک کے وہاں کیا ہوگا کیا ہوگا وہاں امرجنسی میں ایسا ہوا جیل میں رکھا گیا لیڈروں کو کیا ہوا اس کا ایک تحریک ابری ایک آواز ابری اور اس سرکار کو ہٹایا گیا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہوا تھا امرجنسی میں اگر وہ برا تھا اگر آج امرجنسی لگا دی جائے جمع کشمیر میں وہ اچھا کیسے ہوا وہ اگر آج وہاں امرجنسی لگائی گئی ہے تو یہ امرجنسی کل اور جگہ بھی لگائی جا سکتی ہے اگر آج سرکار کے لوگ منمانی کر لے کل وہ دوسری جگہ پر بھی کر سکتے ہیں منمانی دیش کے لیے اچھی نہیں ہے قانون کے تحت حکمرانی ہونی چاہیے حکومت کو چلایا جانا چاہیے اور ہر شہری کو ایک عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملنا چاہیے وہی ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں جنتہ سے یہ تھے ہمارے ساتھ محمد یوسف تاریگامی جنہوں نے جمع کشمیر کی پریزن سیچویشن کو امرجنسی سے کمپیر کیا اور ان کا کہنا ہے کہ نوملسی اس طرح کی سیچویشن میں ریٹرن نہیں ہو سکتی ہے جب تک کی کونفیڈنس بیلڈنگ میشہ نہیں لیے جائیں انجلیو جا گو نیوز